السلام علیکم ہمیشہ کی طرح تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کریے اور صلات و سلام ہماری پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے محسرم خواتینوں حضرات آج جو ریمیڈی جو ٹوپیک آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہے شوگر پر ڈائپٹک پیشنٹ کے لئے بہت زبردست ریمیڈی بہت زبردست نسکات جس کا اگر آپ آدھا چمچ روزانہ استعمال کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کی شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی وہ ڈائپٹک پیشنٹ وہ شوگر کے مریض جن کی شوگر اچانک سے ہائی ہو جاتی ہے اپ ہو جاتی ہے کہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جلدی سے شوگر کی جو ٹیبلرز ہیں وہ پھانکتی پڑتی ہے تو ان کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند پاودر ہے جس کے استعمال سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آہستہ آہستہ آپ کی شوگر نورمل ہو جائے گی نہ بڑے گی نہ کم ہوگی بلکہ نورمل جتنی آپ کی جسم کو اس کی ضرورت ہے اتن ہی ہو جائے گی اگر پھر بھی آپ لوگ نیچرل ریمیڈیز کو یوز نہیں کرنا چاہتے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ان نیچرل ریمیڈیز سے دیر پا فائدہ حاصل کرنے کی بجائے میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں تو آپ کی مرضی ہے آپ لاکھ رویس کھچ کر کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں لیکن یہ اس کا کوئی برمانیڈ علاج نہیں ہے نیچرل جو ہرٹس ہوتی ہیں وہ نیچرل طریقے سے آپ کو مستقل علاج دیتی ہیں مستقل فائدہ دیتی ہیں جو میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کے لیے میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ میڈیسن دوسرے آپ کے بوڈی کے بارٹ کو تکلیف دے سکتی ہے کوشش کیا کیجئے کہ آپ نیچرل ہرپ کو لازمی ساتھ میں یوز کیا کیجئے تاکہ آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو میڈیسن سے وہ چھوٹ جائیں اور نیچرل طریقے سے آپ کا علاج کیا جا سکے تو اس رمیڈی کو اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو پہلی چیز چاہیے کالے چلیں آپ کو کالے بھونے ہوئے چلیں یہ آپ کی شگر کو کنٹرول کریں گے آپ کو تقریباً ایک مٹھی کالے چلیں بھونے ہوئے چلیں ایک مٹھی کالے بھونے ہوئے چلیں اور دوسری چیز جو آپ کو اس نیمیڈی کو بنانے کے لیے چاہیے وہ ہے سبس الائچی آپ تقریباً چھے سے ساتھ سبس الائچی لے دیجئے یہ آپ کے دائجیشن کو بھی امپروف کرے گی اور آپ کی شگر کو بھی کنٹرول کرے گی اس کے بعد تیسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے کالی میچ کالی میچ کے بھی تقریباً چھے سے ساتھ دانیں آپ میں لے لیں جتنی آپ سبس الائچی لیں گے اتنے دانیں کالی میچ کے لے لیجئے اس کے علاوہ اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے المنٹ بادام تقریباً چھے سے ساتھ دانیں بادام کے لے لیجئے ان تینوں چیزوں کو آپ لے لیں ہم بزن اور اس کو لے لیں تقریباً ایک بود ان کی قوانٹریٹی کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں کم مقدار میں بنانا چاہیں اس کا کوئی سائیڈ افکٹر نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اب ان تینوں چیزوں کو اور چوتھی چیز یہ ہے ان چاروں چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کر کے بنا لو پاودر اس پاودر کا آدھا چمچ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی آپ کو میڈیسن استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی سٹارٹ میں میڈیسن ساتھ میں جاری رکھ لیجئے گا آہستہ آہستہ پہ میڈیسن انشاءاللہ چھوٹ جائے گی اس ریمیڈی کو یوز کرنے کا معمول بنا لیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اس کو ریگولرلی یوز کرتے رہیے گا کیونکہ اس ریمیڈی سے آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے آپ سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نئے ٹوپٹ میں نئے ویڈیو کا ساتھ